کون ہے وہ ایک ایسی سیاسی اسماجی رنما جس سے پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کیلئے محروم ہو گیا جو غریب اور محکوب اقوام کی آواز بنے آخر کون ہے وہ شخص جانتے ہیں اس ویڈیو میں آخر تک لازمی دیکھی اگا جی ہاں وہ ہے سینیٹر عثمان خان کا کرد جو کہ اکی جولائی انیس سو اکسٹھ کو زلائے کلاسی فلا کی تحصیل مسلم باغ میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی اور سانوی تعلیم اپنی علاقے اور کوئٹا میں حاصل کی بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے کوئٹا لا کالج میں داخلہ لیا جہاں سے لالا نے انیس سو ستاسی میں لا کالج سے لا کی ڈگری حاصل کی اور آپ نے محیشت میں بھی محصر کی زمانہ تعلیم علمی ہی سے پشتون خواہ سٹڈنٹ اورگنیزیشن کے فعال ممبر رہے آپ نے انہوں نے سو ستاسی میں پی ایس سو یعنی پشتون سٹڈنٹ اورگنیزیشن میں شامل ہوئے اور تنظیم کے مرکزین اول سیکیٹری برا کی اسیت سے کام کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پشتون خواہ ملے اوہمی پارٹی کے پلیٹ فارم سے عملی سیاست شروع کی اسمان خان کا کرنے دو آزار دو میں بلوستان اسمبلی کی نشط کے لیے انتخابات لڑی لیکن وہ کامیابی حاصل مکمل کرنے دو اسمان خان کا کرنے دو آل پارٹیز ڈیموکریٹک مومنٹ کے صوباری کنوینر اور پشتون نیشنل ڈیموکریٹک آلائنز کے محکزی کنوینر کمیٹی کے حکم بھی رہے آپ نے اپنی امانداری اور ثابت قدمی سے پارٹی میں ایک ایک مقام حاصل کی اسمان خان کا کرنے دو پارٹیل چرمین محمود خان اچکزی کی باعتماد قریبی ساتھیوں میں شامل تھا پارٹی کے علاوہ وہ سیاسی اور قوم پرست حلقوں میں صاف گو زیرک اور سنجیدہ سیاسدان کے طور پر جانے جاتے تھے وہ ہمیشہ پشتون بلوچ لاپتہ افراد اور سندیوں کے حقوق اور معکوم پنجابیوں کی آواز بنے مارچ 2015 سے مارچ 2021 تک زینٹ کے رکن بھی رہے جہاں اسمان خان کا کرنے تمام محکوم اقوام کی حقوق کے جنگ لڑی مل آخر اسمان خان کا کردی اس فانی دنیا سے 21 جون دو ازار اکیس بروز زمان کو پوچھ کردی